یہ گھٹے بات ہے سب جگ دکھیا اور کے گرستی بیراغی ہو جو گھر چھوڑ کر چلے گے بیراغ لے لیا جنگل میں جا بیٹھے اب وہاں جا کے جنگل میں پتا کوئی بات ہے کیسی بدھی بھرٹھو رہی تھی ہماری اب جنگل میں کوئی بھگوان کی تا پیڑ کا بانجھ رکھا کے جاکتے ہیں کھوڑ لاؤں گے یہ پر آتما ہے یہ بھگوان کی لیے رک نہیں سکتی جیسا اب اس کو گائیڈ ملتا تھا اسی یہ اپنی سوپریڈنا سے بھاگ لیتی ہے اب گھر چاگ دیا جنگل میں پہنچ گیا ٹھیک ہے روٹی کھا کے گیا ہوگا صبح 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 تو شام تک تک کوئی جکت نہ لیکن شام نہ بھوک پھر لگے گی رات کاٹ لیگا جیسے تیسے صبح نہیں ہوگی اس پر صبح پھر بھاگے گا کہاں گرشتیوں کی طرف گاؤں نگر کی طرف دی ایم آئی دی ایم آئی وہاں سے مانگ کے پھر جنگل میں بیٹھ کے کھائی اور پھر ورسہ ہوگی تب اس کو محسوس ہوگا بھی بہت نکت آئیات ہے پھر جوپری ڈال لے گا شردی لاغ گے گی تو کوئی کمبل مانگ کے لیا ہوگا پھر پھر چھوڑیا ہوا بھی چندہ وانوں کی نو بنگی وہ پھل تو زیادہ بنگی وہاں بڑے بنائے مکان تھے بڑی بنائے رجائی کپڑے تھے اور بڑی بنائے روٹی ملنے تھی وہاں نہ بکتی کرے گی وہاں جا بکواد کری اس ایسے بھگوان ملے گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے بغیر گیان کے ہم ڈلے ڈھو رہے تھے اور گرشتی نے سوچ چلنا گیا کہ یہ جو باہر بیٹھا زنگل مرتب پسچا کر رہا یوں پاوگا بھگوان تو پرماتما کے پانے کا ویدھان ویدھی ہمارے صدگرنت بتاتے ہیں اور خود بھگوان بتاتے ہیں یا جنہوں نے پرماتما پایا وہ سنت مہاپرش بتاتے ہیں اور جن ماپرشوں نے پرماتما بتایا انہوں نے جو ویدھی اپنائی وہ ہمارے صدگرنتوں میں جن کیٹوں ہیں وہی ویدھی انہوں نے اپنائی ان کو بھگوان ملا اور جنہوں نے وہ ویدھی نہیں اپنائی اپنے صدگرنتوں والی ان کو بھگوان نہیں ملا اس لئے آج تک بھگوان کو نراکار نراکار کہے تیرے رام کیسے بھگوان مانتے رہے بھگوان تو کبیر صاحب تھے آج تک کسی نے بتایا بھگوان کبیر صاحب ہے یہ کبیر پنسی بھی کہتے ہیں کبیر صاحب تو الگ ہے اور پرماتماں جا رہے ہیں ان کی ویدی تھی نہیں جو بھگوان کو دیکھ سکے اور پاس سکے تو کہنے کا بھاؤ یہ احداث کا کہ پرماتماں پانے کے لیے بھگوان نے سن ایک رول کیا بھومی کا کی پرماتماں کہتے ہیں جو سکھ ہے گریبی میں وہ نہ ہی رے امیری میں گریبی یعنی آدھینی اور سائیں اتنا دیجئے جا میں کٹم سماوے اور ہم بھی بھکھے نہ رہے اتی تھی نہ بھکھا جا اس میں جو سکھ ہے اور بھگوان کی بھگتی ساتھ ہو دیکھو بھگوان کی بھگتی نہیں ہے تو چھے وہ ہنڈ ٹو ماؤٹ ہو ایسے بھی رہے لوگ سے بھی کوئی لابنے ہوگا بھگتی بھگوان کی ساتھ ہو اور بھگوان کا پھر سہارب آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو اوشک وشتو آپ کے سوچنے سے پہلے پرابت ہو جائے گی جب ہم بھگوان پرماتماں کبیر جی کی سرن میں ویدھیوت رہیں گے تو پھر ہم نے گھنے سنگ رہے سنچن کی ہو سکتا کیا لیکن ہمارا جو ہے دل اتنا کمزور ہو لیا ہم سنگ رہے کریے بھی نہ رک نہیں سکتے پھر پرماتماں نے بتایا کہ جیسا بھی جس کی بھوستہ ہے اسی میں اس بھگوان کی بھگتی کو پرہارب کرو گیان کو سن اور اس پر کچھ قدم اس کے انساء رکھ کر دیکھو پھر آپ کو شانتی بھی ہوگی گھر میں برکت بھی ہوگی پاپوں سے بھی بچو گیا اب پرماتماں ایک جوپھڑی برہا کرتے ہیں ساری پر بھانڈ کے رچنے والے وہ ایک سبد سے اور ایک سیکنڈ میں اتنا علی شان مکان بنا سکتے ہیں ایک بچن سے جس کے بچن سے سب برمہانڈ اور سب سریعے اور یہ ساند چاند ستارے بن گے اور یہ سب جیو زنطور یہ پودھے پرماتماں کی ایک بچن سے باغ لگ گے تو کیا وہ اچھے محل بنا کر نہیں رہ سکتے تھے اس پر چوی پر کاسی بنا رس میں وہ جلائے کا کام کر کے کیوں دکھایا انہوں نے کیوں ایک جھوپھڑی میں ٹائم پاس کیا بچو آپ کو بس اتنا ہی پریابت ہے اس گندے لوگ میں اس کال کی جیل میں تم بڑے بڑے بیوستہ کرنے چاہتے ہو تو تم نے بھانگ پی لی آپ کو یہ جیل محسوس ہو نہیں رہی کیونکہ آپ کو نصحہ کرا دیا اب یہ پرماتما کا قیان انٹی بائٹک کام کرے گا یہ آپ کا نصحہ اتارے گا اور پھر آپ ہونس میں آوگے پھر آپ کو یہ جیل دکھائی دے گی جب آپ کو یہ جیل دکھائی دے گی تو اس سے نکلنے کی آپ چیشتہ بھرسک کرو گے اور اب پرماتما نے بتا جیا چیشتہ کی تریقہ بتا جیا کی ایسے پریتم کیجئے اور گارنٹی ڈموکس ہوگا گارنٹی ڈموکس ہوگا یہ بھگوان کی بتائبان موسیقی